بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توکیرز آئی سیٹ اکیدمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم ایس ورڈ کا لیکچر نمبر فور اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے about the save as command جی ویورز اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں it's my humble request کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سکرین پر موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ریسیو ہوتے رہیں thank you very much for subscribing channel and pressing the bell آئیکن تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر save as سب سے پہلے میں آپ کو اس command کا استعمال اور اس کی shortcut کی بتا دیتی ہوں save as کی shortcut کی ہوتی ہے f12 only f12 کچھ candidates جس میں mistakes بھی کر دیتے ہیں کہ اکثر ہماری ایک عادت سی بنی ہے جیسے ابھی previous ہم نے use کیا control n, control o, control f2, control s تو اسی طرح control یا shift کی combinations جو ہیں وہ use کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا task perform نہیں ہوتا تو save as کے لیے ہم لوگ only f12 جو shortcut کی ہے اس کا استعمال کریں گے save as ہے کیا actually already saved file کو کسی بھی نئے نام سے کسی نئی location کے اوپر save کرنا location اس میں جو ہے وہ compulsory نہیں ہے change کرنا وہ آپ سیم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن file کا نام change ہو جانا ہے یعنی کہ ایک file ہم نے محفوظ کر لی ہے اب اس file کو ہم دوبارہ سے کسی نئے نام سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم save as کو use کریں گے to perform this task چلیں آئیں ہم ایک example کی طرف بڑھتے ہیں اور اس practical work کو perform کرتے ہیں previous lecture lecture number 3 کے اندر ہم لوگوں نے desktop پر ایک folder create کیا اور اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ایک ہم نے file بنائی تھی جس کا نام تھا letter of promotion ہم نے اس کو save کر دیا تھا تو آج ہم اسی file کو نئے نام سے save as command کے ذریعے save کرنا سیکھنے جا رہے ہیں so میں نے file کو open کر لیا file کو open کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک letter of promotion جو ہے یہ میں نے type کر کے رکھ لیا تھا تاکہ time جو ہے وہ زیادہ use نہ ہو اور آپ کا جو task ہے جسٹ ہم اسی کو perform کر سکے اچھا یہاں پر دیکھیں کہ یہ میرا ایک sample letter ہے یعنی کہ جس کے اوپر میں editing کر کے اس کے اوپر ہی وہ save نہیں کرنا چاہتی اسی purpose کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ save as command کو use کرنے جا رہے ہیں اب suppose میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو یہ letter of promotion ہے یہ letter کس کا ہے یہ letter ہے Mr. Smith کا یہ letter کس کا ہے Mr. Smith کا letter ہے آپ چاہیں تو ان کا address بھی ہاں پر change کر سکتے ہیں چونکہ ہم جسٹس کے اندر جو command ہے ہماری save as ہم نے اس کو learn کرنا ہے اس وجہ سے میں زیادہ اس میں changes نہیں کر رہی 10th mai suppose میں نے یہاں پر date mention کر دی 2020 اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو save کروں کس نام سے Mr. Smith کے نام سے تاکہ یہ مجھے یاد رہے جیسے میں آپ کو previous lecture میں بتا چکی ہوں کہ جو file ہماری جب ہم create کریں گے اگر آپ اس کو اسی سے متعلقہ نام دیں گے اسی سے related اگر آپ name دیں گے تو وہ آپ کو یاد رہے گا کہ یہ file جو ہے یہ آپ کی کون سے والی ہے اگر آپ اس کا name دوبارہ سے میں اس کو letter of promotion کے نام سے save کر دوں duplicate یا letter of promotion 1 یا 2 تو وہ ایک اچھا نام نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر اس کو Mr. Smith کے نام سے اگر save کریں گے تو ہمیں یہ پتہ رہے گا ہمیں یہ معلوم رہے گا کہ ہم نے Mr. Smith کا یہ letter of promotion جو ہے وہ کیا ہے تو save as command کا use ہم study کر رہے ہیں office button پر کلک کیا save as command کے اوپر کلک کر دیا یا پھر آپ اس کی shortcut کی F12 only use کر لیں آپ نے save as پر کلک کرنے کے بعد اب میں اس کو چاہتی ہوں کہ letter of promotion Mr. Smith یہ میں نے نام دے دیا اور اس کو میں نے save کر دیا location اگر آپ change کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اسی بھی another location my documents d drive آپ جہاں چاہیں اس کو save کر سکتے ہیں save as command میں نام کا change ہونا ضروری ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو save کر دیا اب جب میں نے اس کو save کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلے ہمارے پاس جسٹ ایک فائل موجود تھی letter of promotion اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ فائل بھی آگئی ہے letter of promotion Mr. Smith چونکہ میں نے location change نہیں کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کو save کریں letter 2020 کے فولڈر کے اندر ہی اس وجہ سے اسی فولڈر کے اندر Mr. Smith کے نام سے ہماری فائل resave ہو چکی ہے یہ resave کا جو procedure ہے یہ ہمارا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو school colleges کی example دی تھی وہاں پر اگر ہم results تیار کر رہے ہیں تو ایک ہم نے results sample تیار کر لیا اب ہم students کے names کے ساتھ اس کو save as command کے ذریعے save کرتے سے لے جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے کوئی assignment تیار کی ہے اس assignment کے مطابق آپ نے little little bit changes کر کے اس کو اسی assignment کو آپ نے کسی نئے نام سے save کرنا ہے تو آپ save as command کو use کریں گے چلیں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ perform کر لیتے ہیں letter of promotion میں نے اس کو open کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر Smith نہیں لکھا رہا کیونکہ وہ Smith والی جو فائل تھی وہ ہم نے another name سے ہم نے اس کو Smith کے name سے save کر چکے ہیں ہم لوگ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے لکھا Mr. Ali اور date بھی ہم یہاں پر چلیں change کر لیتے ہیں for example میں نے یہاں پر date لکھتی 9th میں 2020 اور اب اس کو میں save کرنا چاہتی ہوں کہ یہ letter of promotion کس کا ہے یہ letter of promotion Mr. Ali کا ہے so اس کو میں نے Mr. Ali کا نام دیا اور save کر دیا تو ویورڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ Mr. Smith کے نام سے separately save ہو چکا ہے اور Mr. Ali کے نام سے separately save ہو چکا ہے I hope کہ آپ کو save as کا function اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو like ضرور کریے گا اور کمنٹ کے ذریعے مجھے feedback ضرور دیجئے گا دعاوں میں بہت بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ موسیقی